ٹوڑے پاکستان میں آپ کو خاریاں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم ایک آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں خاریاں جیٹی روڈ جو راول پنڈی سے اس لاہور کی جانب جاتی ہے اس روڈ کے اوپر حادثہ پیش آیا ہے چار کاریں آپ اس میں ٹکرا گئی ہیں یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں یہاں سے لائیو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چار قیمتی گاڑیاں نئی گاڑیاں جو ہیں حادثے کا شکار ہوئی ہیں حادثے کے دوران چاروں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے یہاں پر اس وقت ٹرافک جام ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ حادثے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ واقعہ جو ہے یہ اچانک تیز رفتاری کے دوران بریک لگانے کی وجہ سے پیش آیا ہے یہ کہنا ہے یہاں پر مقامی اداروں کا اور اس وقت یہاں پر آپریشن جاری ہے پرک جو ہے اس وقت مکمل بلوک ہو چکی ہے چاروں طرف سے ٹرافک جو ہے وہ پھسی ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں یہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ بری طرح سے آپس میں ٹکرائی ہیں چار کاریں قیمتی نئی گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو چار گاڑیاں جو ہیں وہ حادثے کا شکار نظر آئیں گی قیمتی گاڑیاں ہیں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی ہیں یہ واقعہ جو ہے یہ اچانک بریک لگانے کی وجہ سے پیش آیا کاروں میں سوار افراد جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں لیکن ڈرائور جو ہیں وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں یہ کہنا ہے یہاں پر ریسکیو اداروں کا اس وقت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ ابھی تک یہاں پر جی بالکل امدادی ٹیمیں پہنچ چکی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پر ٹرافک کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں چاروں ٹکرائی ہوئی گاڑیوں کے لوگ جو ہیں وہ اتنی تیز رفتاری میں تھے کہ گاڑیاں ان کی آپس میں ٹکرا گئیں یہ حاصل جو ہے یہ تیز رفتاری کے دوران اچانک بریک لگانے سے پیش آیا اور پھر جو اس کے بیک پہ گاڑیاں آ رہی تھیں تیز رفتاری کے باعث وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکیں جس کی وجہ سے یہ حاصل رونما ہوا اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے لوگوں کو گاڑیوں کا بھاری نقصان ہوا ہے نئی گاڑیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں ان کے فرنٹ اور بیک سائٹ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے کچھ گاڑی ہیں جو ہیں دو گاڑی ہیں جو ہیں ان کا پیٹرول جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں ہم ٹوڈے پاکستان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ سے در کوئی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور اپنے کومنٹس دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکیں شکریہ اللہ حافظ